دوستو جولینڈری کی موت کا کارن کیا تھا؟ ڈرکس یا پھر کچھ اور؟ ان کے قریبی دوست نے بتایا کہ وہ بوڈی بیلڈنگ کمپیٹیشن کے دوران بھی ڈرکس کو اوڈوز نہیں کرتے تھے وہ ریگولر اپنا بلڈ ورک کرواتے تھے اور سب صحیح تھا تو شاید یہ ریزن نہ کچھ دن پہلے ان کے گردن میں درد شروع ہو گیا تھا پھر سردر دونے لگا اور نورملی اپنی گرلفرنڈ کے ساتھ ٹائم سپنڈ کر رہے تھے تب شاید انہیں ہر ایٹیک آیا کچھ دیر کے بعد ان کے دوست نے انہیں سی پی آر بھی دیا راؤن ٹیس منٹ تک پر تک تک وہ شاید چل بسے مین لیزن ابھی تک بلڈ کلوڈ سامنے آیا یا پھر کوئی انڈایگنوز ہیڈیٹری کنڈیشن ہو سکتی ہے اکورڈنگ تو اس فرینڈ باقی سرد تھوڑے ٹائم میں ہمیں پتہ چلی جائے گا اور ریسنٹلی ہر ایٹیک کے کیسز ینگ ایج میں بہت بڑھتے جا رہے ہیں برا مت مانی گا لیکن کووڈ اور اس کے ویکسینیشن کے بعد یہ کیسز میں نے بڑھتے ہوئی دیکھے ہیں تو پلیز آپ نے ایلز کا تھوڑا زیادہ دھیان رکھئے